قید اعظم جاتے ہوئے وسیعت کر کے گیا ہے قید اعظم کا جنازہ شیعوں نے بھی پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قید اعظم پیچھے جو اس کا خاندان تھا وہ شیعہ تھا اب بات سمجھنا قید اعظم کا خاندان جو پیچھے تھا وہ کیا تھا لیکن قید اعظم خود شیعہ سنی تھا ہم پیچھے خاندان کو نہیں دیکھیں گے ہم پیچھے خاندان کو نہیں دیکھیں گے جو بندہ آگے آ رہا ہم تو اس کو دیکھیں گے نا صحابہ میں بے شمار ایسے صحابہ تھے کہ ان کا پیچھلا خاندان کافر تھا خود تو ایمان والے ہیں نا لاہور میں بہت بڑے اللہ کے بلی مولانا احمد علی لاہوری ان کا خاندان کیا تھا بیچھے سکھ تھا سکھ سکھوں کے گھر سے نکلے مولانا احمد علی لاہوری ایمان قبول کیا مسلمان ہوئے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور شیرہ مالا گیت لاہور میں بیٹھ کر تو انہیں پاک کا درست دیا ہے اب ہم کیا کہیں گے کہ درست دینے والے سکھ تھے کہ مسلمان تھے ہم پسلے خاندان کو نہیں دیکھیں گے ہم اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے قیادی عظم کی مفاد کا وقت قریب ہوا قیادی عظم جاتے ہوئے وسیعت کر کے گیا ہے میرا جنازہ کون پڑھائے قیادی عظم کا جنازہ پھر کس نے پڑھایا علامہ بھولو اپنے قائد کا جنازہ نہیں معلوم پڑھایا کس نے ہے علامہ شبیر احمد ہے قیادی عظم کا جنازہ کس نے پڑھایا قیادی عظم کا جنازہ کس نے پڑھایا ایک بات کیا کے بات ختم کرتا ہوں قیادی عظم کا جنازہ شیعوں نے بھی پڑھایا ہے چونکہ خاندان شیع تھا نا تو اس موقع پہ وہ بھی آگئے اسیری پڑھانا ہے لیکن آپ یہ دیکھو قیادی عظم وسیعت کس کو کر کے گئے تھے اب زاری بات ہے کہ بندہ مر چکا ہے خاندان والے کٹھے ہو جائے کہ ہم دوسرے مسلک کے ہیں ہم نے بھی پڑھا رہے ہیں زور لگایا شور نچایا پڑھا دیا ہم کے پڑھا دیا جو مرضی کر دیا دیکھو وسیعت کون وسیعت وہ کس کے بارے میں کر کے گئے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جس وقت پاکستان بنا تو قیادی عظم کو کہا کہ کوئی قانون بناو آئین بناو پاکستان کے اندر دستور بناو تو قیادی عظم نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے قرآن میں سارے آئین بھی ہیں قرآن میں سارے دستور بھی ہیں ایک کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کی موضوع پر لکھی ہوئی عربی میں کتاب قیادی عظم کے آرڈر پر اس کا ارگو میں ترجمہ کروایا اور ملک پاکستان میں تقسیم کی گئی کس کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق کے موضوع پر میں کتاب تقسیم کروانے والے کہتے ہیں حضرت محمد علی جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیادی عظم خود کیا تھا بولو کیا تھا سننی تھا اللہ سے دورہ سمجھ بھی عطا فرمائے فرہم نے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعبان الحمدللہ رب العالمين